جب آپ کا لفڈ ون کوئی ایسا کام کرتا ہے تو آلٹی میٹلی آپ نے اس سے شاہستہ انداز میں بات کرنی ہے یہ جو فیملی کی طرف سے بھی ایک دم قیامت بھرپا ہو جاتی ہے یا برا طریقہ استعمال کیا جاتا ہے اس سے کچھ حاصل نہیں ہوتا تو انہوں نے لائٹر نوٹ میں بات کی اور بات ایسے کی کہ جیسے وہ فیصلہ کن بات ہے انہوں نے لائٹر نوٹ میں بات کر کے اس کو غیر فیصلہ کن نہیں بنایا انہوں نے فیصلہ کن بات کی اور پھر دفتر جانے کے حوالے سے بھی یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اگر اپورچونٹی اویلیبل ہو یعنی اپنے ہی گھر کا کوئی کاروبار ہو جیسے کہ آپ کے اپنے ہی گھر کا کاروبار ہے اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جن کے اپنے ہی گھر کا کوئی کاروبار ہے تو میں آپ کو بتاؤں کہ کام کرنا بزاتے خود علاج ہے جو کل میں بات کر رہا تھا دی ادر سائیڈ اکیڈمی کی جو میں بات کر رہا تھا تو وہ جاتے ہی کام شروع کرا دیتے ہیں کوئی نہ کوئی کام جس سے کہ عمد نہیں آئے کیونکہ انہوں نے چھوٹے موٹے کاروبار رکھے ہوئے ہیں جس میں جاتے ہی وہ بندہ کام شروع کر دیتا ہے جس نے کبھی کام نہیں کیا ہوتا جس نے ہمیشہ کرائم کیے ہوتے ہیں لیکن ایک بات یہ ہے کہ وہ بندہ وہاں خود آتا ہے وہ بندہ وہاں خود آتا ہے ایک پہلے آپ کو ذکر کیا تھا جو جیل سے آتے تھے کہ جن کی سزا کی انانوسمنٹ ہوئی ہے دس سال بارہ سال چودہ سال اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں اصلاح کا موقع دیا جائے اور دس بارہ سال کی بجائے ہمیں آپ تین سال ڈیلینسی سٹریٹ میں بجوا دیں اور پھر بڑی منتوں مرادوں کے بعد وہ ڈیلینسی سٹریٹ جاتے ہیں اور بڑی خواہش سے جاتے ہیں اور ان کو زندگی میں ایک چانس ملتا ہے ڈیلینسی سٹریٹ جانے کا یہ جو ادر سائیڈ اکیڈمی ہے ڈی ایڈر سائیڈ اکیڈمی یہ لیتی ہے فیلینس کو جنہوں نے جرائم کی ہوتے ہیں جن کی سزا ایک سال سے زیادہ ہوتی ہے اور وہ سزا کاٹ چکے ہوتے ہیں اور وہ لوگ ہیں جو آپ سوسائٹی میں اپنا کوئی مقام بنانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو مشکل پیش ہاری ہوتی ہے لوگ ان کو مو نہیں لگاتے اور لوگ ان کو اپرچونیٹی نہیں دیتے لوگ ان کو ملازمت نہیں دیتے گھر والے ان کو گھر میں نہیں رہنے دیتے تو وہ ازاد لوگ جو کہ اب جیل میں نہیں ہیں ڈی ایڈر سائیڈ اکیڈمی میں جاتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی بنانا چاہتے ہیں اور ہمیں زندگی بنانے کا موقع نہیں مل رہا اور ان سے پھر انٹرویوز کیے جاتے ہیں اور اگر دس بیس ہاتے ہیں تو ایک کو رکھا جاتا ہے یہ بڑا فرق ہے دس پس آتے ہیں تو ایک کو رکھا جاتا ہے جس کے بارے میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہوتا ہے کہ اس ایک کو جب ہم رکھیں گے تو ایک ٹائم رکھیں گے اگر یہ بیچ میں چلا گیا تو دوبارہ نہیں کبھی آئے گا وہ جو اکثر پیشنٹ کہتے ہیں کہ give me another chance تو وہاں سے آپ سیکھ سکتے ہیں کہ there is only one chance اگر کوئی اسے ایک chance سے فیدہ نہیں اٹھاتا تو پھر آپ وہی chance دوبارہ نہیں دیتے آپ اس کے ساتھ کوئی چیز شامل کرتے ہیں کوئی چیز شامل کرتے ہیں ابھی دو چار دن پہلے ہمارے ہاں یہ واقعہ ہوا کہ ہماری ایک female worker نے ایک female patient کو باہر telephone کرا دیا جو کہ غلط جگہ phone کرایا جو کہ نہیں کرانا چاہیے تھا جس کا ہمیں پتا چل گیا تو ہم نے تین چار دن investigation کرنے کے بعد جو جسے call کیا گیا تھا اس کا number ہمیں پتا تھا جس بندے کو call کیا گیا تھا اس کا number ہمیں مل گیا تھا اور ہم نے cdr record نکالا کہ اس کو ہمارے سو لوگوں میں سے ایک سو چھے لوگوں میں سے کس کا number اس کے ساتھ match کرتا ہے اور ہم نے تین چار دنوں کے اندر اندر اس کو locate کر لیا اور وہ ہماری ایک female staff member تھی ہنا اور ان سے پھر کل تقریباً 45 minutes بات چیت ہوئی میری محسن نواز صاحب کی اور مش شمائلہ کی اکٹھے اور وہ جو اکٹھے بات چیت ہوئی تھی اس میں شروع میں تو اس نے ادھر ادھر کی ماننے شروع کی لیکن بات چیت کرتے 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 اور بڑی soft بات چیت تھی کاش کہ وہ بات چیت اندر کیمرہ ہوئی ہوتی اور میں آپ کو دکھا سکتا کیونکہ یہ learning experience ہو سکتا تھا کہ ذرا بھی غصہ نہیں کیا آرام سے بات کی اور اخیر میں تھوڑا 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 کرتے کرتے اس نے کہا کہ ہاں وہ لڑکی بہت رو رہی تھی اور مجھے کہہ رہی تھی کہ مجھے یہ فون کرا دو تو میں نے اسے بارہا ایک بات بار بار کہی میں نے کہا اگر تم سچ بولو تو اس کا تو کوئی علاج ہے پر اگر تم جھوٹ بولو تو اس کا کوئی علاج نہیں اگر تم جھوٹ بولو گی میں نے تحقیقات کر لی ہوئی ہے کہ یہ تم ہو اور اگر تم سچ بولو گی تو اس کا میرے پاس علاج ہے اور اگر تم جھوٹ بولو گی تو اس کا میرے پاس علاج کوئی نہیں تو کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ جب میں کہہ رہا تھا کہ اس کا میرے پاس علاج کوئی نہیں تو اس کا مطلب کیا تھا کہ فائد کر دیں گے اور یہ جو میں کہہ رہا تھا کہ تم سچ بولو گی تو اس کا میرے پاس علاج ہے نہیں چانس وہی چانس نہیں دیتے جو پہلا چانس ہوتا ہے وہ تو آپ کو پتا ہے نا کہ ہم وہ چانس کوئی حال نکالیں گے تو اس کا حال پھر یہ نکالا کہ وہ کچن میں برطن دھوئے گی جب تک کہ ہم مطمئن نہ ہو جائیں کہ آئندہ وہ کبھی کسی پیشنٹ کے ساتھ اس قسم کی کانسپیریسی نہیں کرے گی اور اسے کہا کہ وہ کچن میں برطن دھوئے گی اوریجنلی بھی وہ کچن کے لیے اس نے اپلائی کیا تھا لیکن جو لوگ اسے ہائر کر رہے تھے امین صاحب جو ایڈبین ہیں ہمارے انہوں نے جب اس کی ایڈوکیشن دیکھی کہ بی اے ہے تو انہوں نے اس کو بولا کہ نہیں کچن میں ہیلپر کے طور پر تمہیں کام کرنے گی گئے ہم اسسٹنٹ مینیجر بنا دیتے ہیں اور جو خواتین علاج کے لیے آتی ہیں ان کے علاج میں تمہیں مدد کرنی ہے اور وہ اچھا کام کر رہی تھے ایک سال سے کچھ ماہ اوپر ہو گئے تھے اور ہمارے سٹاف نے مجھے بتایا کہ ہمارا امپریشن اس کے بارے میں بہت اچھا تھا اور ہم سوچ رہے تھے کہ یہ آگے چل کے کانسلر بن سکتی ہے یہ آگے چل کے تو زیادہ اچھی مدد فرہم کرے گی اور اس کے پاس ایک برائٹ فیوچر ہے میرے سامنے تو اس نے حامی بھار لی اور جتی تیزی سے اس نے حامی بھاری مجھے سمجھ آ گیا کہ اس نے حامی نہیں بھاری بعد میں مجھے محسن ملا کہ وہ کھیلی گئی ہے اور کہتے ہیں کہ اب میں نہیں آوں گی سب ایم سوری کہ میرے سے غلطی ہوئی ہے پر میں کچن میں بٹن نہیں دھو سکتی جب کوئی بندہ کہتا ہے گیم می این ایڈر چانس اور آپ اس ایڈر چانس کے ساتھ کوئی ٹیگ لگا دیتے ہیں پرائیس ٹیگ لگا دیتے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ میں نے یہ پرائیس نہیں پے کرنی تو پھر اس کا کیا حل ہے کہتا ہے میں نے پرائیس نہیں پے گیم می این ایڈر چانس فری آف کاسٹ کیونکہ ایک بندہ ہے نا جو غلطی کرتا ہے کہتا ہے جی میں نے کیا ہے غلطی گیم می این ایڈر چانس تو آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے جو دل سے پرائیس پے کرے گا تو اس کا مطلب ہے کہ اب وہ یہ کام نہیں کرے گا اور جو فری کا چانس مانگتا ہے تو آج آپ یہ سبق سیکھ لیں کہ اس نے ایک دو دن کام کر کے نہیں چھوڑا اس نے فقط دو گھنٹے کچن کے کچھ برطن صاحب کیے جو کہ ڈیوٹی میں اس کے دو گھنٹے تھے اور اس کی لائف یہاں سے چلی تھی کہ اس کی اپنے خامد کے ساتھ نہیں بنتی تھی اپنی ساس کے ساتھ نہیں بنتی تھی اور وہ لڑکے خامد سے اور اپنی ساس سے ڈیڑھ سال پہلے اپنی والدہ کے گھر آگئی تھی ڈیڑھ سال یا دو سال یا ڈائی سال پہلے اپنی والدہ کے گھر آئی تھی پھر اپنے والدہ کے گھر رہ رہی تھی تو اس کی اپنی بھائیوں اور بھابجوں کے ساتھ نہیں بنی اور اس کی ماں نے کہا کہ میں تو میں نہیں رکھ سکتی تو ماں نے بھی گھر سے فارق کر دیا اور اب وہ اچھا یہ میری باتچیت کے دوران سب سامنے آیا اب آپ دیکھئے کہ ہماری انویسٹیگیشن پہلے ہونی چاہیے تھی ہم بعد میں کریں پہلے ہونی چاہیے تھی تو ماں نے گھر سے نکال دیا تو وہ قرائے کے گھر میں چلی گئی وہ قرائے کے گھر میں گئی تو اس نے ایک طریقہ پکڑا کہ جہاں سے سود پہ لون ملتا ہے اس نے دو جگہ سود پہ تیس تیس ہزار لون لیا جو کہ پچیس پرسنٹ سے زیادہ سلانہ سود تھا پچیس پرسنٹ سے زیادہ اور اس کے پاس تین چار سمیں تھی اور وہ اسی پرپس کے لیے تھی کہ جس سے لون لیں وہ سم جو ہے اس کے بعد استعمال نہ کریں کوئی دوسری سمیں استعمال کریں تاکہ وہ پیچھے پھرتے رہیں اور اب وہ کہہ رہی تھی کہ میرے پیچھے وہ پڑے ہوئے ہیں کہ لون واپس کرو کس مہینے کی تین ہزار کی کس تو واپس کرو تو میں جوب کر رہی تھی اور میرا خیال تھا کہ اب اس جوب سے جو پیسے ملتے ہیں اس سے میں کس تدا کروں گی اور پھر اس نے ایک مسٹیک کی اور اس کی تین بیٹیاں ہیں جس کو اس نے تربیت دینی ہے اور پالنا ہے اور میں نے کہا کہ ادھر چانس جو ہے ایگزٹ پہ جاؤ گھن کے واپس ہو ادھر چانس کے لئے ہے مجھے بتائیے آپ کو یہ سارا واقعہ کیسا لگا کیا اسے فری میں ایک ادھر چانس دینا چاہیے تھا فری میں ادھر چانس نہیں ہوتا کوئی تو آپ اسے کہتے ہیں کہ اچھا you want another chance چلو پھر اپنی نیک نیجتی سابق کرنے کے لئے تھوڑا سا زہمت اٹھاؤ گھٹیا انسان اتنی دیر سے گیٹ کیوں کھولا ہے سوئے ویسے تم کیا سر میں نے تو منٹ بھی نسائے بکواس نہ کر تم میں ساتھ کیا کر رہے آپ اببا جی گھر پہ ہے نشے میں کالیاں دے رہے ہیں خدارہ ہوش میں آئے کیا ہو گیا آپ کو شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں موڈ کی خرابی ہے شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابلے علاج ہے مدد حاصل کیجے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا ویلنگ ویس سے مدد حاصل کیجے کہیں سے بھی مدد حاصل کیجے لیکن فوری مدد حاصل کیجے جس موجزے کے انتظار میں آپ نے بہت تیر کر دی اب وہ دستک دے رہا ہے مدد حاصل کیجے 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 موسیقی